تو اترہ خند سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ UCC یعنی Uniform Civil Court کا شبھارم ہو گیا ہے آسان شبدوں میں آپ جاننا چاہیں گے نا کہ UCC آئے گا تو کیا کیا بدل جائے گا UCC کے وجہ سے بھارت میں الگ الگ سمودائے کے لیے سمودائے کے لیے جاتی کے لیے آبادی کے لیے اور کیا کیا بدلہ ہوگا اور کیا اترہ خند سے شروعات ہے اس کے بعد جلد ہی پورے دیش میں Uniform Civil Court کی بھی ہاتھ ہو گئی ہے آکانک شاہ سے شروع کرتے ہیں آکانک شاہ کیا ہے Uniform Civil Court یعنی UCC کا مطلب آئے گا تو کیا بدل جائے گا سر Uniform Civil Court کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ناغرک ہیں ان سب کے لیے سیم رولز لاغو ہوں گے پہلے کیا ہوتا تھا دراصل کی جیسے کچھ وشش کمیونیٹی تھی تو انہیں اپنا ایک law فالو کرنے کا ادھکار دیا گیا تھا جیسے مسلم جیسے شرعی عدالت فالو کرتے تھے شرعی قانون فالو کرتے تھے کئے لوگ اپنا personal law board بھی ہوتا تھا تو اس کے حساب سے جو بھی چیزیں ہیں چاہے شادی ہو تلاق ہو اور property کے rights ہوں اس چیز کے انڈر آتے تھے لیکن اب UCC ایلانے والا پہلا راجے بننے والا ہے تو سب سے بڑے بدلاؤں ہوں گے تو شادی کی عمر تیہ کی جائے گی پھر آپ چاہے کسی بھی religion کے ہوں کسی بھی caste کے ہوں اس میں ابھی تک جو proposed ہے حالانکہ ہمارے پاس ابھی official copy نہیں ہے لیکن جو ہمیں ستروں کے حوالے سے پتا چل رہا ہے کہ لڑکوں کی شادی کی عمر 21 سال رکھی جائے گی لڑکیوں کی منموم 18 سال رکھی جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس میں جو آپ کی inter religion marriage ہے live in relationship ہے اس کو لے کے بھی پرافدھان بنائے گئے ہیں جیسے کہ اب live in relationship میں رہنے کے لیے کسی کو بھی اتراخن راجے کے ہم بات کریں UCC کا جو proposed bill ہے اس میں آپ کو registration کرانا ہوگا شادی کا registration آپ کا انیواری ہوگا یہ سب چیزیں جو ہے آپ کی UCC bill کے تحت آئے ہیں میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں دانش وہاں رہ کر کے یہ جواب دے سکتے ہو UCC کے زریعے کیا دھرم کے ٹھیکے داروں کی جو کئی دکان ہے میں کن دکانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بہت اچھے سے جانتے ہو اگر یونیفارم سی ویل کوڈ پین انڈیا ایمپلیمنٹ ہو گیا ایکزیکیوٹ ہو گیا اتراخن سے شبارم ہوا ہے تو کیا دھرم کی یہ تتھا کتھے دکانیں بند ہوں گی بلکل جب قانون پاس ہو جائے گا ظاہر طور پر شکنجا کسے گا اور جو تتھا کتی دکان ہیں وہ ان پر پابندی لگے گی ان پر بین لگے گا اور ظاہر طور پر اگر دیش میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو چاہے کسی کی تتھا کتی دکانیں چل رہی ہو یا چلنے کی کوشک کی جاری ہو اس پر بین لگنا ہی چاہیے اگر قانون پاس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجنا روشی سے پہلے ایک بار سوال کر لیتے ہیں روشی وہ کون لوگ ہیں جو دیش میں ایک ویدھان ایک سمویدھان ایک پردھان نہیں چاہتے سر یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی منمانی وہ اپنے سمودائے میں اپنے دھر میں اپنی منمانی کرے اور ان کو کوئی کچھ کہنے والا روکنے ٹوکنے والا نہ ہو یہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بلپاس نہ ہو پر جیسے عام لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سب کے لئے ایک ہی کانون بنایا جائے سب کو ایک ہی طرح ایک ہی طرح آزو میں تولا جائے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بلپاس ہو اور یہ بلکل سب کے فیور میں ہوگا بل اچھا روین جی پردھان منتری نارین مودی نے راشترپتی کے ابھی بھاشان پر جو دھنیواد پرساؤ دیا جو دھنیواد دیا اس میں پی ام نے ایک بہت بڑا انڈیکیشن دیا پی ام نے کہا مودی 3.0 اگر سنبھاویت ہے تو اس میں UCC کو لے کر کے کشمیر سے لے کر کے کنیاکماری تک کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے دیکھئے UCC کو لے کر کے میں آپ کو ایک بڑی سنچپت میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دیش بیویدتاؤ کا دیش ہے الگ الگ جاتی ہے سمپردائیں ہیں الگ الگ دھرموں کے لوگ ہیں الگ الگ کانون کے دائرے میں چلنے والے لوگ ہیں ان میں ایک کانون اور ایک دیش والا جو فارمولا ہے وہ سب ہی جگہ فٹنی ہوتا آپ UCC کو آدی واسیوں پر کیسے لاغو کر پائیں گے یا ایسی بھی جنجاتی علاقے ہیں جہاں بہو بیوہ یا اور دوسری جو مانیتہ ہیں انہیں بڑے نیم سے مانا جاتا ان کا پالن کیا جاتا ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں UCC کو لے کر کے تھوڑا سا بوال ہونا لازمی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر جگہ وہ ایک جیسا قانون لاغو نہیں کیا جا سکتا لیکن قانون بہتر ہے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں جیسے ہیں جیسے خلالہ عددت یا جو تین طلاق والے جو مددے ہیں یا اس پر جو قانون ہے اسے لے کر کے کافی بہث ٹھیک بات تھا جیسا ابھی آکانکشہ بھی بتا رہی تھیں کہ لڑکیوں کے لیے فیمیلز کے لیے جو پروپرٹی کے ڈسپیوٹ کوئی دھن وشش میں ہے اس پروپرٹی ڈسپیوٹ میں لڑکیوں کو ادھکار یعنی مہیلاؤں کو ادھکار یہ بھی ایک دم سمان روپ سے رہے گا سمان ناغرک سہیتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دھن پر نشانہ لگانا سمان ناغرک سہیتہ کا مطلب یہ ہے ایک قانون کے دارے میں سبھی دھرم سبھی پنت سبھی سمبردائے اور سبھی جاتیوں کا آجانہ جب ایک ویدھان ایک نشان ایک پردھان ہے تو آپ یہ سمجھ لیں دیش بھی ایک سوتر میں بندھا ہوا نظر آئے گا نمستے